اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے آپ اگنو سے سرٹیفیکٹ کورس او ڈی ایل اور آن لائن موڈ میں کیسے کر سکتے ہیں ایڈمیسن سے کورس کمپلیٹ کرنے تک کا پورا پروسس میں آپ کو بتانے والا ہوں ساتھی میں کچھ ایسے کورس کا نام بھی بتاؤں گا جسے کر کے آپ اپنا اسکیل ڈیولوپ کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں اور اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹفیکیسن کو آن کر لیجے تاکہ اگنو سے پہلے ہی کوئی بیچلر ڈگری، ماسٹر ڈگری یا پھر ڈیپلومہ کا پروگرام کر رہے ہیں اور ساتھی میں آپ کوئی چھے مہینے کا سرٹیفیکٹ کورس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی بھی سرٹیفیکٹ پروگرام میں ایڈمیسن لینا ہے تو آپ ایڈمیسن کیسے لے سکتے ہیں تو پہلے ہم اوڈیل پروگرام کے بارے میں بات کر لیتے ہیں اوڈیل پروگرام کا ڈیٹیلز آپ یہاں پر چیک کر سکتے ہیں اس کا لنک کے لیگے دیا گیا ہے یہاں پروگرام انفرورمیشن پر کلگ کریں گے یہاں پر آپ سرٹیفیکٹ لکھ کر کے سرچ کریں گے تو اگنو کے طرف سے ایڈمیسن کیلئے جتنے بھی سرٹیفیکٹ پروگرام آپ کو آفر کیے گے ہیں اس کو آپ یہاں پر چیک کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کو certificate کا جتنا بھی course بتایا گیا وہ سب ہی چھے مہینے کا ہے یہاں پر آپ duration check کریں گے تو سب ہی میں آپ کو 6th month لکھا ہوا ملے گا example کے لئے اگر آپ کسی پر click بھی کرتے ہیں تو یہاں پر بھی آپ کو 6th month ہی بتایا جاتا ہے یعنی کہ یہاں پر جتنا بھی certificate course دیا گیا ہے ان میں سے کسی کو آپ کرتے ہیں تو 6 مہینے میں آپ complete کر سکتی ہیں جیسے کہ اگر آپ کو cbs یعنی certificate in business skill میں admission لینا ہے تو یہاں read more پر click کریں گے اور یہاں پر آپ اس کے بارے میں سب ہی details check کر سکتے ہیں جیسے کہ یہ program کا duration کتنا ہے جیسے کہ یہاں پر بتایا گیا 6 مہینے کا یہ program ہے اور یہ program only English medium میں available ہے education qualification آپ یہاں پر check کر سکتے ہیں اور fees کا detail بھی آپ یہاں پر check کر سکتے ہیں ساتھی میں آپ کے پاس کہہ کے subject رہے گا وہ بھی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تو کسی بھی certificate course میں admission لینے سے پہلے آپ یہاں پر سب ہی چیزوں کو check کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں online program کے بارے میں اگر آپ کسی بھی online program admission لینا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو اس والی website سے admission لینا ہوگا سب سے پہلے یہاں آپ program information پر click کریں گے یہاں certificate پر click کریں گے تو اگنوں کے طرف سے آپ کو online mode میں total no certificate course over کیے گئے جس میں سے آپ کسی بھی program میں admission لے سکتے ہیں یہاں پر آپ click کریں گے تو یہاں سے بھی آپ اس کا سبھی details check کر سکتے ہیں جیسے کی eligibility, medium, duration وہ سبھی چیزیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس کیا کہ subject رہے گا وہ آپ یہاں پر check کر سکتے ہیں اگنوں میں admission دو session میں ہوتے ہیں ایک January میں اور ایک July میں دونوں میں سے کسی بھی session میں آپ online admission لے سکتے ہیں فیلال ابھی January 2022 session کا admission start ہے تو اگر آپ admission لینا چاہتے ہیں تو لے سکتے ہیں تو یہاں پر یہ کچھ ایسے certificate course ہے جسے کر کے آپ اپنا skill develop کر سکتے ہیں جیسے کی certificate in library and information science cfn کر سکتے ہیں certificate in food and nutrition certificate in business skill certificate program in NGO management اس کے علاوہ certificate in tourism study certificate in fashion design certificate in nutrition and child care یہ کچھ ایسے program ہے جو جہاں تر student کرتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی ہے جیسے کی certificate in communication and IT skill certificate in mobile application development certificate in ruler development ساتھی میں certificate program in yoga certificate in disaster management certificate in information technology certificate in performing arts ہندوستانی music اگر آپ music سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہ program کر سکتے ہیں یہ سبھی چھ مہینے کا certificate کا course ہے اور یہ ایسے course ہے جو زیادہ تر student کرتے ہیں اگر آپ کرنا چاہے تو آپ بھی کر سکتے ہیں اور آپ اپنا skill develop کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کوئی language سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بھی certificate program بنایا گیا ہے جو کہ چھ مہینے کا یہ ہے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں example کے جیسے کی آپ cfl کر سکتے ہیں certificate in french language arabic language german language persian language russian language korean language ساتھی میں ڈڈو language اور اب admission process کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں کہ آپ کو admission کیسے لینا ہوتا ہے تو اوڈیل پروگرام میں admission آپ کو اس والی website سے لینا ہوتا ہے یہاں پر آپ click کریں گے یہاں پر registration forum آ جائے گا دونوں میں registration کا process اور admission کا process same ہی ہے لیکن portal الگ الگ بنایا گیا ہے admission process کچھ اس طریقے سے رہے گا سب سے پہلے آپ کو new registration کرنا ہوگا اس کے بعد admission کا پورا forum آپ کو fill up کرنا ہوگا جس میں کیا آپ کو اپنا سبھی details دینا ہوگا اس کے بعد جو بھی required document ہے وہ آپ کو online upload کرنا ہوگا جسے online ہی verify کر لیا جائے گا اور جب سب کچھ صحیح رہتا ہے تو آپ کا جو admission ہے وہ confirm ہو جائے گا اور id card download کرنے کا option آپ کو دے دیا جائے گا جب آپ کو id card اور enrollment number مل جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ignu کے student بن چکے ہیں اگر آپ ignu کے online program میں admission لیتے ہیں جیسے کہ یہاں پر یہ آپ کو non certificate program offer کیا گیا ہے اگر ان میں سے کس سے بھی program میں آپ admission لیتے ہیں تو جو آپ کا exam ہے وہ online ہوتا ہے آپ کا online ہی ہوتا ہے اور book وغیرہ آپ کو online ہی دیا جاتا ہے اور اس کے regarding میں نے ایک الگ سے ویڈیو بھی بنایا ہوا ہے اس کے لئے آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ کو اچھے سے پتا چل جائے گا کہ exam آپ کا online جو ہوتا ہے وہ کس طریقے سے ہوتا ہے assignment آپ کو online کہاں پر submit کرنا ہوتا ہے book آپ کو کیسے download کرنا ہوتا ہے classes کو کیسے join کرنا ہوتا ہے تو اگر آپ online program admission لینا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے یہ ویڈیو دیکھنا کافی زیادہ important ہے اس کا link نیچے دیا گیا آپ دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتے ہیں اب بات کرتا ہے کہ اگر آپ odl program admission لیتے ہیں کسی بھی certificate program میں تو آپ کا assignment exam book وغیرہ یہ سب آپ کو کب اور کیسے دیا جاتا ہے پہلے classes کے بارے میں بات کر لیتے ہیں جب آپ admission لے لیتے ہیں آپ کا admission confirm ہو جاتا ہے تو classes کا جو schedule ہے وہ آپ کے regional center کے website پر update کیا جاتا ہے اور ساتھی میں schedule جو وہ آپ کے email id پر بھی آپ کو providing کرایا جاتا ہے book کے بارے میں بات کر لیتے ہیں تو جب آپ admission لیتے ہیں تو وہاں پر آپ book کا دو option دیا جاتا ہے printed اور pdf book جب آپ printed option select کرتے ہیں تو printed study material by post آپ کے گھر پر بھیج دیا جاتا ہے اور اگر pdf format کا book select کرتے ہے تو آپ IGNU کے website e gyan course سے online download کرنا ہوتا ہے exam کے بارے میں بات کر لیتے ہیں اگر آپ کسی بھی certificate program admission لیتے ہیں 6 مہینے certificate program exam پر کے لیے جیسے کہ اگر آپ نے january 2022 session میں کسی بھی 6 مہینے certificate program admission session لیا ہے تو جو آپ کا exam ہے june 2022 session میں ہوگا اور according to situation date آگے پیچھے بھی کیے جا سکتے ہے اور جو آپ کے June 2022 session exam ہے اس سے پہلے assignment submit کرنا ہوگا تو assignment کے بارے میں بھی بات کر لیتے ہے تو June determine exam examination جو normal مارچ میں submit کرنا ہوتا ہے 31 مارچ last date لیکن بعد date extend کر دیا جاتا ہے اور assignment submit कर नے کافی سمیت دیا جاتا ہے اور assignment بنانے سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہے کہ assignment کیسے بنا سکتے ہے تو assignment آپ کیسے بنا سکتے اس کے لئے لنک دیا گیا ہے تو اگر آپ online program प्रोग्राम 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 submit करने کے بعد आप exam भी दे 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 exam में पास भी हो जाते है आप 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 कोर से वो complete दिया जाता है तो इस वीडियो में इतना ही अगर ये वीडियो आप को पसंद आया है तो लाइक कीजे शेयर कीजे अगर कोई क्वेशन है तो नीचे कॉमेट वाक्स में आप बता सकते है